امزباللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خدا کو اپنے من میں بسانا چاہتے ہو تو دل کے گھر کو خالی کر دو اس میں سے ویشی درین دو بھنکارتے سانپوں نہ مہرم ساتھیوں کو نکال دو اس کے بعد اسے خدا کے خوف سے آراستہ کرو عبادت کا رنگ اور روحن کرو نہ وافل کے بیل پوٹے لگاؤ رحم دلی کی چوکٹ لگاؤ اور خوشک ناکی کی شما روشن کرو اور پھر اپنے رب کے سامنے دوزانوں ہو کر دعا کرو کہ وہ تمہارے دل میں آ کر بس جائے خدا کو دل میں بسانا ہے اس موضوع پر پروفیسر محمد اکیل نے یہ بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے چلے آئیں آج اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں میں خدا کو دل میں بسانا چاہتا ہوں اس نے اپنے آپ سے مقالمہ کیا خدا کو اپنا شریک بسر نہیں اسے اندر سے ضمیر کی آواز سنائی تھی لیکن میں تو موہد ہوں خدا کو ایک مانتا ہوں میں نے کسی بدھ کے آگے سجدہ نہیں کیا اس نے جواب دیا اچھا ذرا اپنے دل میں جھاکو کہ اس میں کون کون رہتا ہے کیا اس میں دولت کی لونڈی راج نہیں کرتی کیا انہ کا بدھ سر تانکر نہیں کھڑا کیا سفلی خواہشات کی دیواریں موجود نہیں کیا حسد و کینہ کی آگ نہیں چل رہی ضمیر نے تند و تیز دہچے میں سوال کیا ابھی وہ جواب سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ ضمیر نے بولنا شروع کیا تم جب کسی مہمان کو گھر میں بلاتے ہو گھر کی صفائی کرتے ہو کمرہ خالی کرتے ہو اسے سچاتے ہو لیکن خدا کو ایسے گھر میں بلا رہے ہو جو گندگی سے بھرا ہے جس میں پہلے ہی دنیا نامی اجنبی عورت رہتی ہے جس میں چاروں طرف کینہوں بوکس کے جالے ہیں جس میں انتقام کے سام لوٹ رہے ہیں جس میں ظلم و زیادتی کے بیڑیے دانھکوں سے کھڑے ہیں ایسے گھر میں تم خدا کو بلاتے ہو کچھ تو حیاء کرو وہ ششدر رہ گیا اسے علم ہی نہ تھا کہ اس نے کیا کر دیا اس نے حمد کر کے پوچھا لیکن میں تو نماز ہوزا حد زکاة کا پابل ابھی اس کا جملہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ ضمیر کی جنگہرتی ہوئی آواز آئیں اپنی پاکی اپنے پاس رکھو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے واپس لوٹ گیا رات بھی چینی سے کروٹیں بدلتا رہا لیکن کسی پل چین نہیں آ رہا تھا وہ وحشت سے گھبرا کر باہر نکلا تو چار سو اندھیرہ تھا گہرے بادلوں کی وجہ سے زیاہی میں اضافہ ہو گیا رات گہری ہو رہی تھی اچانک اسے بہت رونا آیا وہ روتا رہا روتا رہا یہاں تک کہ وہ نقاحت کے باعث گھٹنوں کی بل زمین پر بیٹھ گیا اس کا سر جھکا ہوا تھا آنکھیں پرنا اور پورا پدر نڈھال اسی اسنا میں اسے زمین کی آواز دوبارہ آئی خدا کو اپنے مند میں بسانا چاہتے ہو وہ تمہارے دل میں آ کر بس جائے اس نے سوال کیا کیا اس طرح خدا میرے ساتھ رہی گا تو زمین نے جواب دیا کہ ہاں خدا تمہارے ساتھ رہے گا لیکن یاد رکھو اس سے شراکت پسل نہیں جو ہی اپنے دل میں کسی اور کو بساؤ گے تو وہ دل سے نکل جائے گا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تنہا بادشاہ ہے وہ تمہارے دل میں مہمان کی طرح نہیں حاکم کی طرح رہے گا اسی کی بات ماننی ہے اسی کے منع کرنے پر رکنا اور حکم پر کام کرنا ہے اگر اس کی حکم عدولی کی تو وہ سزا دے گا اور اگر اس کی بات مانتے رہے تو وقت آنے پر وہ کچھ دے گا جس کا تصور نہیں کر سکتے اس نے سر اٹھایا اور دور افق کے پار کرنے نمودار ہو رہی تھی وہ جہلا پھیل رہا تھا اس نے اپنے باطن میں جانگا تو علم ہوا کہ اندر بھی تاریخی چھٹنے لگی تھی وہ اٹھا اور اس عظم کے ساتھ اٹھا کہ ایک عظیم ہستی کو دل میں بسانا ہے یعنی خدا کو دل میں بسانا ہے شکریہ اس آرٹیکل کا مقصد اللہ کی سچی محبت اور شکر گزاری کا احساس پیدا کرنا ہے اگر یہ احساس آپ میں پیدا ہوا ہے تو دوسروں کو بھی اس میں شریک کیجئے اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہوں اور ان کے اندر بھی شکر گزاری کا احساس پیدا ہوں شکریہ